میرے ساتھ میاں وارث عزیز صاحب موجود ہیں یہ بات نائزین کے لیے بڑی احران کن ہوگی کہ شخصیت نے نوجوان شخصیت نے پنجاب کے ایک بہت بڑے برج رانہ سناللہ کو ہرایا اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور آج یہ پنجاب اسمبلی میں عوام کی سیاست کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بارث عزیز صاحب آپ کو مبارک بات آپ نے ایک بہت بڑے برج کو اٹھایا اور یہ آپ کی جو ہے سیاسی بصیرت ہے کہ فیصلہ بات کی لوگوں نے آپ کو پسند کیا اور نے آپ کو یہ عوضہ دیا کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ جی آپ نے بارک بات دی اس پہ بھی آپ کا شکریہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے نا کام تو سبھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے عمران خان کے ویجن کو ووٹ دیا اور عمران خان کو وزیراعظم بنانے کے لئے ووٹ دیا اور انشاءاللہ ہمیں کامیاب کیا عمران خان کو کامیاب کیا ورس اب یہ حقیقت ہے اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے بڑا طرح مقابلہ کیا کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر شیر علی کا ایک گروپ تھا اور اس کا بیٹا عبدی صاحب تھے تو بڑی فائٹ ہوئی وہاں پر لیکن اس کے بعد وجود رانہ صاحب نے ان کو شکل دی حالانکہ عبد شیر علی صاحب اور شیر علی صاحب میان نمیاشی کے بہت قریب تھے تو میں اس پاس سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی اس میں کیا آپ نے کیا عوام کو کیا دکھایا کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور کو ریجیکٹ کیا نہیں کہ جی وہ سب سے پہلے تو عوام سے ملتے ہی نہیں تھے رانہ صنعولہ جو اتنا مغرور ہو چکا تھا اس کو اس وجہ سے عوام نے ریجیکٹ کیا عوام کی بات نہیں سنتے کچھ ہماری محنت کچھ عمران خان کا ویجن یہ اس کے شکست کا باعث بنا اچھا چیز اور سر کہ آپ نے یہ بالبال کی کہ اتنا وہ ایک کریکٹر کا آدمی تھا کیا آپ نے اس کو اپنا کمبین کا حصہ بنایا کیا یا آپ نے عمران خان کے ویجن کو اپن کیا اس نے کیا آپ نے کے فرق محسوس کیا دیکھیں جی میں نے اس کو کوئی کمپین کا حصہ نہیں بنایا میں نے صرف اور صرف عمران خان کا ویجن لوگوں کے سامنے رکھا کہ عمران خان جو ایک نئے پاکستان کی سوچ لے کر نکلا ہے جس نے بائیس سال محنت کی ہے اور وہ شخص جس نے ناممکن کو ممکن بنایا انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو بھی بہتری کی طرف لے کر جائے گا تو عوام نے عمران خان کے ویجن پہ ہمیں ووٹ دیا اور ہم پہلے بھی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم عوام کے خادم ہیں عوام میں رہیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے اور نیا پاکستان میں فیصلہ بات کی بات کر دیجئے فیصلہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ نون کی طرف سے ہاتھ سے نکل چکا ہے اس کے کیا آپ کا بھی ہوئے دیکھیں جی فیصلہ بات ان دونوں لوگوں کی وجہ سے تھا آبشیر علی اور آناس ناولہ کی وجہ سے ہم نے ان دونوں کو شکیز دیا یہ اوپر آبشیر علی تھا میرے اور نیچے رانہ سناولہ تھا ہم نے دونوں کو شکیز دیا اب وہ پی ٹی آئی کا گاڑھ ہے نون لیگ کا وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں جو لوگوں نے کام نہیں کیے لوگوں کے نون نے تو پی ٹی آئی کتنی مطمئن ہے کہ وہ اپنے ٹرنیور میں فیصلہ بات کو جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ چند ہی یہ جو جتنی دیر ہوئی ہے ابھی تو ہمیں گورنمنٹ جو بن رہی ہے ہماری بنی ہوئی ہے اس پہ تو ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ ابھی تو سمت صحیح نہیں ہوئی جب ہی سمت صحیح ہوگی تو عوام کے تمام کام جو انشاءاللہ ان کی دیلیز پیال ہوں گے اور بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے اختیارات نیچلی سطح تک دیں گے اور انشاءاللہ نیا پاکستان بنا کے رہیں سر ایک آخری سوال صحیح صحبات کا بنیادی مسئلہ عوام کے حوالے سے کیا ہے سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ ہے وہاں پہ صاف پانی ہے اور جو سیورج کا پانی ہے ان لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے وہاں پہ جو بھی کریپشن کی ہے بڑے بڑے پروجیکٹوں میں یہ رنہ سناولہ کا کوئی کروبار نہیں ہے سوائے ایک سیاست کے اب یہ جو ایک ٹوٹا ہوئے ویسپے پہ پھر رہا تھا اب ارب اور پتی ہے اور یہ اس نے سیاست میں سے سب کچھ کم آیا ہے اور کریپشن کر کے کم آیا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ میں نے چارج سمالنے کے بعد ایک چھوٹا سا ہمارا ہسپیٹل ہے پچاس بیٹ کا جو رنہ سناولہ نے بنایا تھا اس پہ میں نے آرڈٹ کروایا اور دو نام دیجئے سمنہ باد جنرل ہسپیٹل اس پہ میں نے آرڈٹ کروایا دو ماہ اکیس دن کی جو کریپشن نکلی ہے وہ انیس لاکھ ہے آپ یہ اندازہ کیجئے جب وہ ایم ایس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے آواری ہیں وہ ہمارے سے حصہ لے کر جاتے تھے اس طریقے سے انہوں نے عوام کے پیسے کو لوٹا ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم چلے تو پاکستان چلے اے ایم بی موبال فون ایکسیسریز یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینٹس آویلیبل 25 ایرز آف ترس ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042 372 34485 بیس گول برگ لاہور فون 0423 575 661314 کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924 237 23 1448